السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے سید پروی جیمنی اب تھوڑی دنوں کے بعد جو بچے دسوی کلاس میں پڑھتے ہیں باروی کلاس کے اندر پڑھتے ہیں ان کے اگزام سر ہونے والی ہیں اور جو بچے محنت نہیں کرتے پورا سال پڑھائی نہیں کرتے وہ لوگ پھر انٹرنیٹ کے اوپر وجیفیں ڈھونٹے ہیں دعائیں ڈھونٹے ہیں کہ کونسا عمل کرے تو ہم پاس ہو جائے تو ان لوگوں سے میں گجارش کروں گا ابھی پندرہ دن باقی ہے ابھی بھی محنت کرے اور جو لوگ یقیناً پڑھتے ہیں پورا سال محنت کرتے ہیں لکھتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ وجیفہ بہت کام کا ہے کیونکہ اگر محنت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں گے اور نماز کے بعد جو عمل بتایا جا رہا ہے جو وجیفہ بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی انہیں بہت بہترین کامیابیتہ پرمائے گا میں آپ لوگوں کے سامنے دعوت اسلامی کے حاجی شاہید اکتاری صاحب کی ویڈیو رکھ رہا ہوں آپ تو وجیفہ کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوزش کریں ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پہلی رات دیر تک جاگ کر پڑھائی کرنا نقصان دے سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے آپ کو پیپر کے دوران اب حکم بھی لگے گی نیند بھی چڑھے گی تو پھر پیپر صحیح سے کیسے دے سکیں گے امتحانات شروع ہونے سے پہلے پہلے کمس کم دو بار سارا سلے بس ریپیٹ کر لیں اس کے فائدے آپ خود دیکھیں گے کوئی بھی سبجیکٹ ہے پہلے سمجھیں پھر یاد کریں پہلے آسان مضمون کی تیاری کریں پھر مشکل کی جب پیپر دینے جائیں تو وضو کر لیں وضو کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ کریم اگر کچھ یاد نہیں آرہا کہ اوہ کیا لکھو درود پاک پڑھیں انشاءاللہ کریم درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کو بھولی بھی چیز یاد آ جائے گی اور امتحان میں کامیابی کیلئے روحانی علاج ایک یہ بھی ہے یہ تو احتیاطیں عرض کی گئیں پانچوں نمازوں کے بعد با وضو اور ہر بار ایوری ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ اخلاص کلہو اللہ احد سکسٹین ٹائم سولہ مرتبہ پڑھیں پھر اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے انشاءاللہ کریم کامیابی ملے گی اور یہی عمل جو عرض کیا گیا آپ ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں ملک میں یا باہر رزق حلال کے لیے جائز ملازمت چاہتے ہیں انٹرویو میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہی عمل کریں انشاءاللہ کریم آپ کامیاب ہو جائیں الحمدللہ آپ لوگوں نے وجیفہ سنا ویڈیو دیکھی اس میں کہا گیا ہے کہ بہت سارے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگزام سے پہلے چار دن تک پانچ دن تک پوری پوری رات جاگتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں تو یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ نین یہ بہت ضروری ہے پھر اگزام کے اندر جانے کے بعد آپ کو کچھ یاد نہیں آئے گا لکھنے میں مسکنی ہوگی تو آپ پہلے جاگنے کے بجائے پورتی نیند لے لیں اچھی طریقے سے آرام کریں اور الحمدللہ محنت بھی کریں اور محنت کرنے کے بعد اس وجیفے کو کریں گے تو یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ کامیابیتا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کے بارک میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں جتے بھی بچے اگزام دینے والے اللہ تعالیٰ تمام کو کامیابیتا فرمائے اور جو بھی نیت لے کر بیتے ہیں اچھے مارک سے پاس ہونے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو اچھے مارک سے اگزام کے اندر امتحان میں کامیابیتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ